بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آلو بخارہ یا امین پلم موسم گرمہ میں حوام الناس کا پسندیدہ پھل آلو بخارہ ہے جو نہ صرف ذائقے دار اور صحت بخش بھی ہے یہ پھل بادام اور آڑوں کی نسل کے پھلوں میں شامل ہے آلو بخارے میں ایسے بائیو ایکٹیو کمپاؤنڈ موجود ہوتے ہیں جو ضیابتیس کا شکار ہونے سے بچاتے ہیں جسم میں بلڈ شوگر لیول ریگولیٹ کرنے والے ہارمون کی سطح بھی بڑھاتا ہے جبکہ اس میں موجود فائبر جسم کی کاربو ہیڈریٹ جذب کرنے کی رفتار کو سست کرتا ہے اس کا استعمال دماغی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے اس میں موجود فائبر کی وجہ سے نظام حضم بہتر ہوتا ہے اور قبض کے مریضوں کو افاقہ ہوتا ہے وائٹمن سی اور بیٹا کروٹین سے بھرپور پھل آنکھوں کی صحت کو بہتر کرنے میں مدد دے سکتا ہے دل کی شریانوں میں خون کے بہاؤں میں بہتری گا کر دل کے امراض سے محفوظ بناتا ہے اس کے استعمال سے تازہ خون بنتا ہے اور خون کی کمی دور ہو جاتی ہے اس میں شامل انٹی آکسیڈنٹ کینسر سے محفوظ بناتی ہے آلو بخارے کے استعمال سے جلد فریش اور چمکتار ہو جاتی ہے اس کے کھانے سے انسانی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور ہڈیوں کی بیماریوں سے نجات ملتی ہے بیماری یا بیماری کے بعد دلائیوں کے استعمال کے بعد جو مو کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے آلو بخار کھانے سے وہ بہتر ہو جاتا ہے جدید تحقیق کی روشنی سے پتا چلا ہے کہ آلو بخارے کے استعمال سے کولنڈ السر یا آنٹوں کے السر سے شفا ہوتی ہے یونیورسٹی آف ولانگ گونگ آسٹریلیا کی تحقیق کے مطابق آلو بخارے میں موجود فائٹو نیوٹرینڈز خواتین میں ہونے والے بریسٹ کینسر کے خلیوں کو روک سکتے ہیں آلو بخارے کے استعمال سے پرسکون نید آتی ہے دوران حمل اس کا استعمال بہتر نتائج لاتا ہے اور وزن میں کمی کا باعث ہے آلو بخارہ میں کاربوہائیڈریٹس شوگر پروٹین کی کافی مقدار پائی جاتی ہے اس کے علاوہ وائٹیمن اے وائٹیمن بی ون بی ٹو بی تری بی فائف بی سکس بی نائن وائٹیمن سی وائٹیمن ای اور وائٹیمن کے پائی جاتے ہیں آلو بخارہ میں کیلشیم آئرن میگنیشیم میگنیز فاسفورس پوٹاشیم سوڈیم اور زن کی خاطر خواہ مقدار پائی جاتی ہے آلو بخارہ کے پیداوار پاکستان چائنہ رومانیا سربیا چلی ایران اور ترکی میں ہوتی ہے اور اس کا اصل مسکن دمشق ہے آلو بخارہ کا لاتینی نام پرونس ڈمیسٹیکا لین عربی میں اجاز فارسی میں آلوے بخارہ انگریزی میں پرونس اس کا رنگ سرخ سیاہی مائل زرد رنگ کا بھی ہوتا ہے ذائقہ شیری ترشی مائل اور چاشنی دار ایک مشہور عام درخت کا پھل ہے دو قسم کا ہوتا ہے ایک پہاڑی دوسرا بستانی مزاج درجہ اول میں سرد دومے تر دس دانے سے لے کر تیس دانے تک اس کی خوراک ہے اس کا مسلح اناب گلکند ہے مستقی ہے آلو بخارہ ملین مسکن سفرہ جوش خون کو تسکین دیتا ہے پیاس کو تسکین دیتا ہے گرمی کے درد سر سفراوی ٹپ اور متلی کو مفید ہے طبیعت کو نرم کرتا ہے آنٹوں میں پیسلن پیدا کرتا ہے باوجود ترشی کے خانسی کو مذر نہیں ہے اس کے پتوں کا لیپ ناف کے نیچے کرنے سے عما کے کرم خارج ہو جاتے ہیں پتوں کا جوشاندہ بنا کر اس سے غرغرہ کرنا نزلی کو روکتا ہے مادے میں نفج یعنی پختگی پیدا کرتا ہے مفرع اور لذیذ ہے آلو بخارہ پانچ دانہ عملی اٹھالیس گرام پانی میں بھگو کر بطور مسلح سفرہ استعمال کرتے ہیں اسے جوش نہ دیں بلکہ اس کو زلال پیئیں اس کا مربع بھی کبز کشا ہے سات دانے رات کو سوتے وقت کھانے سے عجابت بافراغت ہو جاتی ہے آلو بخارہ کو کھانے کے علاوہ مختلف طریقوں سے بھی استعمال کیا جاتا ہے آلو بخارہ کا مربع بنا کر اس کو محفوظ کیا جاتا ہے جو دل کے لئے تسکین کا باعث بنتا ہے آلو بخارہ کی چٹنی شادی بیعہ کے اندر ایک مخصوص ڈش کی طور پر استعمال ہوتی ہے اور بہت لذیذ ہوتی ہے گرمیوں کے موسم میں آلو بخارہ اور عملی کا شربت بہت فرض بخش اور تسکین کا باعث ہوتا ہے اور لوگ کے اثرات سے محفوظ رکھتا ہے آلو بخارہ کا جیم بھی بنایا جاتا ہے یہ قدرت کا ایک بہترین توفہ ہے اس کو موسم میں ضرور استعمال کیا کریں تاکہ ہماری صحت کا باعث بنے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ